دین است حسینؑ دین است حسینؑ دین پناہ است حسینؑ سرداد نداد دست دردست یزینؑ حقا کے بنائے لا الہ است حسینؑ حسینؑ یا حسینؑ السلام علیکم رویل ڈیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان اکبر اور میں ہوں نسیلت نور خبروں کا بقائد آغاز کریں گے اور خبر شامل کریں گے راولپینڈی سے آئی جی پنجاب آر پی او راولپینڈی دویجن کی ہدایات پر ڈسٹک پولیس آفیسر چکوال کیپٹن ایٹائر واحد محمود کی زیر نکرانڈی چکوال پولیس کا موٹر سائیکل ہو رکشہ چور گینھ کے خلاف سخت کاروانیاں چاہیے ایسے چوتھانا صدر چکوال ملک عزر نے اسسسٹن سب انسپیکٹر چودری محمد اکتر اور اپنی ٹین کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے دو رکنی گینھ موٹر سائیکل اور رکشہ چور گرفتار کر لیا تانا صدر چکوال پولیس نے دو ملزمان حسینؑ ورد غلام حسینؑ عارف اور نواب ٹون اور بسی حیدر شاہ ورد سید عمران علی شاہ کو مریض کے سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے ملزم حسینؑ نے چوری کیے گئے کل چھے رکشہ برابط کروائے جن کی ایپ آئی آر تھانا صدر چکوال اور تھانا سٹی چکوال میں درج تھی خجرہ شاہ مکیم میں مغارم الحرام اور امن و امان قائم کرتنے کے لیے ڈی پی آ آفیس میں سوشل میڈیا سیل قائم سوشل میڈیا سیل کے قیام کا مقصد سوشل میڈیا پر ڈالے جانے والے بواد کو مونیٹر کرنا ہے ہمارے نمائدہ ملک عبدالغفار خجرہ شاہ حکیم سے شہری ذمہ دار کا ثبوت دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر شہر پس دانا مواد لوڑ کرنے سے گریز کریں سوشل میڈیا پر ایپ ڈان لوڑ کی جانے مواد کی کئی نرکڑی نگرانی کی جائے گی شہر پسندانا صرف چوشل میڈیا کو اپنے گناہوں نے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں شہر کا امن و امان کائن رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے پاسپورد دفتر فیصل آباد کرپشن مافیا کاراج اسسسٹنٹ ڈائریکٹر نے رشویر کی کٹھی کرنے کے لیے ملک عمران کلرک کو فرانٹ میں بنا لیا وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو ذریع کیا جاتا ہے سکی اوڈ ریکارڈ کے ذریعے ایک ہزار روپے رشوت لے کر کیمرے والی لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے ملک محمد عمران کلرک روزانہ جو تقریباً دو لاکھ روپے ٹوپن کی مد میں منیر رشوت سے اکٹھے کرتے ہیں رشوت نہ دینے والے چار چار دن زلیل اور خار ہو جاتا ہے درپاس کنیندہ سے محمد عمران کلرک اور سیکیورٹی کارڈ ایک ہزار روپے فیکس رشوت لے کر ٹوپن لگاتے ہیں جس میں کلرک محمد عمران اپنا حصہ رکھ کر باقی رقم اسسٹنڈ ڈریکٹر پاسپورٹ کو دیتے ہیں اسسٹنڈ ڈریکٹر پاسپورٹ فیصل آباد بھی کرپشن میں ملے ہوئے ہیں پاسپورٹ دفتر فیصل آباد ہونے والی کرپشن کے متعلق پوری طور پر امکوائری کرائی جائے اور ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے زاہد الانبیاء شیخ بھرپور حضرت بابا پرید الدین مسعود گنشگر رحمد اللہ علیہ کے سات سو اکیاسی میں اس مبارک کی آنے والے معزز مہمانوں کو پاک پتن شریعت میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس مبارک کی عمر کی برکت سے پاک پتن شریعت میں عبری رحمت ہوئی اور موسم خوشگوار ہویا خبریں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں کندہ کورٹ سے ہمارے نمائدہ ایستار ملے کندہ کورٹ 26 روزہ کے بلقبہ کیا جانے والا ایف سی ایلکار خالد بٹنی پتھان کے لواحقین نے 36 گھنٹوں سے انڈرس آئی وی بلقبہ کی پولیس اور مغوی خالد کے مرسا کے درمیان مذاکرات نقام روڈ نہ کھلنے کا فیصلہ کندھ کورٹ میں 26 روز قبل اقواہ ہونے والا ایف سی ایلکار خالد بٹنی پتھان کے لواحقین نے مغوی کی بازیابی کے لیے کندھ کورٹ انڈرس آئی وی بولا مڑ کر روڈ بلوگ کر دی 36 قلر گزر گئے تاہال روڈ بحال نہ ہو سکا مغوی خالد نے برسا اور پولیس کے درمیان مذاکرات ناکام ہو گئے مغوی کے برسا کا کہنا تھا کہ جب تک دی آئی جی لڑکانا مذاکرات کے لیے آکر مغویان کی یقین دہانی نہیں کراتے تب تک روڈ بند رہے گا چاہے ہم پر پرچہ ہو لڈنی چارج ہو یا شیننگ ہو ہم روڈ کھولیں گے نہیں مزید کہا کہ اگلا لاحی عمل ملتان اور ہیدر آباد موٹر وی بند کیا جائے گا چوک سربر شہید ساون اپنا رنگ لے آیا ساون کی بارش شروع ہو گئی چوک سربر شہید گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دار بارش شروع ہو گئی بارش کے باعث گرمی کی شیطت میں کمی ہو گئی تھنڈا اور خوشگوار موسم ہو گیا چوک سربر شہید ساون کی بارش سے چاول کمات کپاس اور گنی کی فصل کو فائدہ چوک سربر شہید موسم تھنڈا ہونے کے بعد بچے بڑے ناجوان خوش چوک سربر شہید بارش شروع ہو جاتے ہی بجلی گائے رہنوار پی ٹی آئی تونسا سردار شکیر خان ہوتانی نے تونسا کی سیوید بند ہونے سے کلمہ چوک حاشم چوک تونسا کی گریوں میں پانی اوپر آ چکا ہے راستہ عمدرف بند کرو چکا ہے تونسا میں سفائی انچارج کو متعدد بار انتباہ کیا جا رہا ہے مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی جس کا پہلا نتیجہ تونسا میں پانی تیرنے لگا ہے انتظامیہ نے کوئی کارروائی کی ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی عوام سرافہ احتجاج ہیں اگر تونسا شہر کے بندھکن ساتھ کیے گئے تو عوام سیو اوپس پہنچائے گی آگے بڑے انکبر شامل کر لیتے ہیں خانے وال سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر روائل نیوز جوہری غلاموں ہیو دین کبو کی ریپورٹ کے مطابق ٹریپک پولیس کی جانے سے شہریوں کو فری ہیلمنٹ فرہم کیے گئے ڈی پیو خانے وال نے خود موٹر سائیکل سوار افراد کو ہیلمنٹ پرائے ٹی چاپ میں فرق ہیلمنٹ لینے والے شہریوں کا مجمع لگ گیا ایک سو سزائے شہریوں میں مفت ہیلمنٹ تقسیم کیے گئے ہاتھ ساتھ میں اپنی کی اپنی جانے بچانے کے لیے موٹر سائیکل سوار ہیلمنٹ کا استعمال کریں سیول آسپیٹل نشیرو فیروز کے باشروم سے نوجوان کی لاش برامد ہوئی لاش کی شناف نہیں ہو سکی لاش سیول آسپیٹل کے مرتا خانے میں رکھوا دی گئے برے والا عبید سینڈ مائدہ روائل نیوز ساہو کا کے نباہی علاقے پاک پتن جو دیکہ کا بند ٹوٹ گیا بند ٹوٹنے سے معتدد رہائشی بستیاں اور سینڈوں ایکر ڈقبہ پر کائش فصلے زیراب آ چکی ہیں بچوں اور خواتین سمیت متدد افراد سلابی پانی میں پھنسے ہوئے رہائش سترج میں پانی کی سطح بلند ہونے سے اور پانی کا بڑا ریلہ ٹکرانے کی وجہ سے پتن جو دیکھا جملیرہ کا بند ٹوٹ گیا ہے جس سے رہائشی بستیاں اور سینڈوں ایکر رکھے پر کائش فصلے زیراب آ چکی ہیں سلابی پانی میں بچوں اور خواتین سمیت کئی افراد اور مویشی پھنسے ہوئے ہیں جبکہ ان سلاب زدہ علاقوں میں پانی کی وجہ سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے سلابی پانے کا ساہوکا کی طرف سے بہت تیزی سے جاری ہے سلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے متعدد علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر تحال کوئی ریسکیو ٹیمز نہیں پہنچ سکی اور وہاں پر سلاب میں گھرے مرد و خواتین اور بچے بے یار و مددکار کسی مسیحہ کے منتظر ہیں زلہ ہاریپورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف زشان جوید کی ریپورٹ کی مطابق ٹی پیو امر کان کا کراچی اور پجاب سے آئے خواجہ سراؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر ٹریک ڈاؤن امر کان نے تمام کھانے جا کے ایسے جو اس کو سخت احکامات چاری کرتے ہوئے کہا ہے جل سے جل ان خود ساختہ خاجہ سراؤں کو گرفتار کریں اسے قبل کے ہاریپور کا آمن غارت ہو جائے ڈی پیو امر خان کے اس ایسے امتنام کو عوام نے خوبصورا گھوٹکی سے ریپورٹ جانتے ہیں بیورو چیف تو فیرلیند کی ریپورٹ کے مطابق ایس ایس پی سید عبدالرمان شاہ نے ایس ایس پی آفیس میں عوام الناس کے مسائل سنے اور حل کرانے کے لیے احکامات جاری کی ہے ایس پی سید عبدالرمان نے عوام الناس کے مسائل قبل کرنے کے لیے مطالقہ اسے جو اس کو بروقت احکامات چاری کیے عوام الناس کے ساتھ درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے ایس ایس پی آفیس گھوٹکی کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ایس پی گھوٹکی کا مزید کہنا تھا کہ عوام کے مسائل حل کرنے میں مجھے دلی سکون ملتا ہے عوام کی خدمت کرنا عبادت سمجھتا ہوں تھٹھا کے سالی شہر بھگان میں پلوٹ کے تناسے پر لڑائی زخمی ہونے والا ایک شخص لکانٹنوں اور پانی کراچی اسپتال میں دم توڑ گیا باغہان پولیس کی مجودکی میں لڑائی میں لاتھیوں کلہاریوں اور فائلنگ سے دو خواتین سمیت پندرہ افراد سے زائد سخمی ہو گئے زکرمی اشرف خالصی نظیران عرفانی محمد نعیم قریمہ علی اور دیگر کو تشویشناک حالت میں نگہبان میکپول ساکرو اور کراچی کے اسپتالوں میں داخل کروایا گیا مقدور لگنانوں کے لوہہین بہمان شہر پہنچ گئے تھانے کے سامنے لاش رکھ کر درنا دینے کا اعلان کر دیا مسلحہ فراد نے زبردستی ہمارے پلوٹ پر قبضہ کر کے مسلحہ فراد کو وہاں بٹھا دیا وہاں پر پہنچنے کے پولیس کی مجودکی میں فائٹنگ شروع کر کے ہمارا سارا بلہ ظلم کر دیا ہوسٹی کے قریب پانی کے فلٹر پلانٹ میں لڑکی ڈوب کر جاں بھاک وریام رلکی رپورٹ کے مطابق ہوسٹی میں درگاہ جیمند شاہ میں حیدر آباد کو پانی سپلائی کرنے والے فلٹر پلانٹ میں انیس سالہ شہر بانو پز گلام علی ملاہ ڈوب کر جاں بھاک ہوئے جبکہ لباہکین نے لاش کو پانی سے نکال کر سی برس پتار کنچایا جہاں ڈاکٹرز نے بچی کی موت کی تصدیر کر دی لباہکین کے مطابق لڑکی حادثے کے باعث پانی میں ڈوب گئی ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ بھی قانونی کارروائی نہیں کروانا چاہتے ہماری بیٹی کو محرم کے بعد شادی ہونا تھی دوسری جانب بھوسری پولیس نے بتایا کہ برسہ قانونی کارروائی کروانے سے انکار کر رہے ہیں لاش برسہ کی حوالے کر دی گئی برسہ کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ کی موت ہوئی ہے جس کے لیے ہم قانونی کارروائی نہیں کروانا چاہتے ہیں اوستہ محمد میں ڈی آئی جی پولیس نصیر آباد منیر احمد شاہ شیر کی ہدایت پر محرم الحرام کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایس ایس پی اوستہ محمد حسنین اقبال کی نکرانے میں فلائنگ مارچ کیا گیا ڈی سی آفیس سے نکلنے والا فلائنگ مارچ کوٹا تحسیل روڈ علی آباد روڈ حجوانی بائی پاس جیکباباد روڈ سے ہوتی ہوئی ڈی سی آفیس پر اختتام پذیر ہوئی فلائنگ مارچ میں ڈی ایس پی سرکل ایس پی وجود اور اوستہ محمد سی آئی اے ہی چارج ایگر سکوارڈ انچارڈ ٹریفک پولیس سمیت ایٹی ایف کے اہل کار شریک تھے ایس ایس پی اوستہ محمد اسنین اقبال کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کو قائم پر قرار رکھا جائے گا اس سلسلہ میں زلہ بر کی پولیس ہائی الٹ ہے اور زلہ کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کی اس طرف نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ محرم الحرام کے دوران کوئی کچھ نہ کچھ کبار واقعہ رونمار نہ ہو سکے رویل نیوز سے فل وقت اتنا ہے مزید نیوز اور اپریشت کے لیے دیکھتے رہی ہے رویل نیوز بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزین حقا کے بنائے لا الہ است حسین سرداد نداد دست دردست سرداد نداد دست دردست